2018 میں ہماری اکومت بہت بہترین جا رہی تھی ہر چیز دال چینی آٹا جو بھی دیکھا جائے بہت چھیک تھا لیکن جو جو یہ کرونا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی ہے اس کے بعد حالات جو خراب سے خرابت سے بتر ہوتے گئے غریب پشتا گیا وہ ٹھیک ہے بھائی نے کہ اب تو مانگنے والا سسٹم ہو گیا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دیکھا جائے ایک تپکہ ہے ایک ایسا تپکہ مشکل حالات ہو گئی ہیں کچھ لوگوں کو دیکھا جائے اب دیکھیں بلنگ اتنی ہو گئی ہے اب کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں بھائی بھائی جو تپکہ یہ بتا رہے ہیں وہ تپکہ بچارہ اپنے لیے ہسپیٹل نہیں بنا سکا تیس سال حکومت کر کے بلیڈ پریشیر بھی جاگے نلیان میں چیک کراتا ہے جہا کے تو کمل کم اپنے لیے تو ہسپیٹل بنا لیتا مہنگائی بھی دیکھو نا مہنگائی بنا کے یہ کمیش نے کھا کے یہ ہمیں روڈ نہیں چاہیے دیکھو نا آٹا کتنے پہ کلو ہو گئے نون لی کی دور میں کتنے کا تھا پہلے کتنے میں تھا زیادہ مہنگا کر دیا یہ شباہ شریف آپ کا کیا گیا نون لی کے دور میں چار روپے روٹی تھی اب یہ کر کے کون گئے بیس روپے عمران کھا کر دی گئے عمران کھا کر دی گئے سات روپے کی تھی نون لی کر رہی تھی کچھ ڈیلیور کر رہی تھی لیکن انہوں نے اتنا اتنا کرتا بھی لے لیا کچھ ڈیلیور کیا سار آپ کے سامنے بڑے روٹس بنے ہر چیز بڑے ان کو کچھ دے گئی ہوگی نون لیگ ان کو اچھ تھا اور باندر تھا وہ باندر آٹا کھا جائے تھا اور تھوڑا سا ریچ کے موہ پہ گیر دے ہوئے تھا صبح کلندر اٹھ کے ریچ کو مارے تھا میرا آٹا کھا گیا پنجاب میں کون سے کھا گیا ہے خیبر پکتون کھا چمک رہا ہے پنجاب رول رہا ہے جو لنگر کھانے بران کھا کو آپ نے ساڑے پنجاب میں کھا گیا ہے چار سال دے چار سال میں اس نے کیا کیا کرونا آگیا اس کی کمت کرونا چھوڑے اتنا لون لیا جیسے اس کی کمت میں کرونا آگیا نہیں کنسے کو نکالی ہے اس نے بڑا مقابلہ کیا کرونا کا مقابلہ یہی کیا وہ گھڑی لے گیا ٹیبل پوچھ لے گیا پتہ نہیں کیا کچھ لے گیا مجھے بتائیں مرسڈیز لے گئے ہیں گھڑیاں لے گئے ہیں باقی آپ کو نہیں بتا آپ کو میڈیا بتا رہی ہیں کہ گھڑی لے گیا ان کے پاس مرسڈیز ہیں لے گئے ہیں کہ ہمارے پاس پاہی نپلی ہے مرسڈیزوں کا بتاتے ہیں بنی گالا کا کتنا ارکبہ اس نے کبزہ کر کے بیٹھا ہے وہ نظر نہیں آتا بنی گالا تو اس کی وائف نے دیا اس کو اس کی وائف کا گفت ہے آپ کو بتا ہی نہیں ہے آپ جڑا لو کبزہ جا کے عوامی رائے ہیں آپ کے سامنے ہیں میں نائنٹی ایٹی سے ان ہوں یہ سیاست میں اور یہ لگا ہوا ہے بینر ملک بھائی سامنے اس کو ہم نے دو برج تلایا اور اس سے پہلے ہاتھ یہ بندہ اب نون لیگ میں اب کیا کرنا نون کو یا پیپل پارٹی کو یا کسی ووٹ اب ہیں اب آ جائیں گے میری سسٹر فاؤ تو آپ فون کر کے پوچھ رہے ہیں ہاں جی اس سے پہلے کوئی نہیں پوچھتا اور حال یہ ہے کہ آپ سیاسی ورکر ہیں آپ وہی والے بھائی ہیں جو محلوں سے لوگوں کو نکالتے ہیں گاری میں بٹھاتے ہیں ووٹ دلاتے ہیں آپ وہی والے بھائی ہیں میں کسٹ کرواتا ہوں پولنگے جانٹ اب مہیا کرتا ہوں اپنے سے خرچہ دیا اپنے سے پیسے دیئے میں ڈا کیمرہ کہہ رہا ہوں اس سے پوچھ لے جا گے اس سے ایک پیسہ نہیں لیتا لیکن یہ لوگ کام نہیں کرتے ہمارا تو جب کام نہیں کریں تو ہم نے ووٹ دینا ہے چالیزار روپیہ سیلری ہے تو اس علاقے میں چالیزار روپیہ کا رینٹ پر کرایا کہ مکان نہیں نہیں ملتا ہی نہیں اور میرا بیٹا کو میں نے ڈول ایم ایسی کروایا ڈول ایم ایسی اور سوفٹ ویئر انجینئر ہے انڈ کیا ہوا ہے اس نے اپنا سوفٹ ویئر بنا لیا ہے کسی سے وہ آن لائن کام کرتا ہے یہاں نوکری نہیں ہے کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ آن لائن کام کرتا ہے لیکن یہاں قدر نہیں ہے میں نے تالی سال یہ خدمت کی ہے لہور کی فائر برگیڈ میں 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 تھا میں ہیرو پاکستانی ہوں لیکن میری قدر کوئی نہیں کہیں چلے جاؤ کوئی قدر نہیں ہے میں سعودیہ رہا گیا ہوں آپ کے ساتھ ہی جیسے آپ شکایت کر رہی ہیں یہ والا روئیہ رہا یا باقی ورکرز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے یہ علاقہ کسی بندے سے پوچھیں کہ ہمارا ایم پی یہ جو ہے کسی کوئی لفٹ نہیں ہے کسی سے کوئی بات کسی سے کرنا غوارہ نہیں کرتا بیٹھا ہوتا ہے باہر بیٹھا ہوتا ہے سلام لیں گے ہم لیں گے اسلام نہیں لینا لیکن اب اب کہے گا جلسے کرو ایک ایک دروازے پر آئیں گے ہم اس کی مخالفت کریں گے نون لیگ کے ہم ضرور ہیں ہم نہ تو نون لیگ کو ووٹ دیں گے نہ پیٹی ایگ کو ووٹ دیں گے اگر رے بھی دیا نا تو میں بھی ہو سکتا ہم جمعیت اسلامی کو دے دیں کیونکہ یہ کام ہی نہیں کرتے میں ابھی نمبر آپ کو دکھاتا ہوں میں بھی بات کرواتا ہوں وہ کرے گا آپ سے میں نے کہی اس سے بات کرتا ہوں بلاتے ہیں تو یہ لوگ لیڈر تو نہیں ہیں کون کون سے اس علاقے کے کام ہے جو نہیں ہوئے اور آپ کو لگا ہے کہ بڑی مشکل ہو گئی ہے زندگی گزر گئی ہے کام نہیں یہ اس علاقے میں جب بارش ہوتی نا تو یہ ڈوب جاتا ہے کشتیوں پر سمجھو کہ خانہ دینے والی بال ہوتی ہے اس سال میرا پورا گھر کا جا کے فنیچر دیکھ لیں سارا خراب ہو گیا کلین خراب ہو گیا لیکن ان لوگوں نے پوچھا نہیں کسی سے اس کا پانی ادھر ڈال دیا سارے علاقوں کا پانی اس علاقے میں ڈالتے ہیں ان کو پوچھیں کوئی کام نہیں ہے اور گلیوں گلیاں بنی ہوئی ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کھاڑ بوشار کرتے ہیں اپنے لیے مجھے پیسے چاہیے اچھا آپ یہ گلیوں کھاڑ دیں اور دوبارہ بنوا دیں تو یہ ساری ان کی یہ اپنے لیے کرتے ہیں اس ملک وعی صاحب اس کی کام کی کرتا ہے کشتوں کا اب اس کے ہر علاقے میں سکول ہے ہر علاقہ میں کالج ہے ہر علاقہ کان سے پیسہ آیا ہے ہمیں بھی بتا دیں تو میں تو آپ بڑا شوک صاحب کا پروگرام دیکھتا ہوں آپ کا پروگرام ہے آپ کا پروگرام ہے میری بیچ تھی کہ میں آپ سے ملوں لیکن قدرتی طور پر مل گئے ہیں آپ کا پوائٹر ویو بھی لے لیا اس بندے کو پتا چلنا چاہیے ہماری قیادت کو پتا چلنا چاہیے کہ ہم نواز شریف کے لیے سڑکوں پر لیٹے ہیں ہم نے ڈنڈے کھایا میرا سر پھٹا ہے لیکن یہ قسم خدا کی میرے سر میں پتھر لگا تھا ائرپورٹ میں ہماری کیا قدر ہے یہ ورکر ہیں سارے ان کی کیا قدر ہے نہ نون لیگ نہ پی ٹی ای لیکن سر ابھی پھر وہ آپ کو منانے آئیں گے اور آپ پھر مان جائیں ہم نہیں ماننے گے ہم نہیں ہون دا کیمرہ کہہ رہا ہوں میں ان کی مخالفت کروں گا جو ووٹ ان کو دینے ہیں میں نے کہاں گا یا طریقہ لب بیک کو دے دیں یا جماعت اسلامی کو دے دیں یا کسی چھوٹی جماعت کو دیں مجھے ایک بات یہ بتائیں جو آپ کے رزق کا دشمن ہوگا آپ اس کو اچھا کہیں گے بھائی یہی بات ہے کہ میرا ریل سٹیٹ سے بزنس ہے ڈی ایچے میں فرام اور ایک لاکھ رپیہ پانچ ملے پلاڑ کا خرچہ تھا اب انہوں نے آکے چار لاکھ رپیہ کیا ہے بتائیں آیا کہ یہ ہمارے کاروبار کے سجن تو نہ ہوئے نا ہمارے دشمن ہم کیسے اچھا سمجھیں گے جو کوئی بھی ہو بھائی جی ریل سٹیٹ تو اب تو زمین لینا گھر بنانا ایک عام آدمی ایک میڈل کلاس جو کہ ساری زندگی کماتا تھا گھر بنا سکت ہی نہیں رہی سکت ہے نا دیکھیں ریل سٹیٹ کے ذریعے پیسہ بینکوں میں جائے گا وہ پبلک میں آئے گا بیروزگاری کم ہوگی ٹھیک ہے جب بینک کی لاکھ رپے پیچھے بائیس سور پر پرافر دے رہے ہیں پالیسی سے اختلاف ہے آپ کی پالیسی ٹھیک ہے پالیسی ٹوٹل گلت ہے پالیسی اچھی ہوگی تو عوام خوشحال ہوگی کوئی بھی پالیسی اچھی نہیں ہے عمران کے دور میں پونے تین لاکھ رپے پانچ ملے کا خرچہ تھا اس نے آکر لاکھ رپے کیا ہے انہوں نے لاکھ رپے سے چار لاکھ رپے کر دیا ہے یہ کیا ہے؟ ظلم نہیں ہے ہمارے ساتھ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کل ریال سٹیٹ کا کام بیسے کیسا چل رہا ہے؟ ریال سٹیٹ کا ایسے کام ہے ہنڈرڈ میں سے بان پرسنٹ کام ہے ہنڈرڈ میں سے آلی ون پرسنٹ؟ بس اس سے زیادہ نہیں ہے اب کدھر جائیں گے وہ ہمارے کاروبار کے دشمن ہے ہم اچھا کیسے کہیں گے ان کو ووٹ کس کا؟ ووٹ جنہاں چھانو لیو دیتا ہی پی ٹی آئی نے ووٹ انہوں نے دینا ہی وہ آئے گا تے ووٹ انہوں نے دینا ہی انہوں نے لیو دیتا ہی ساڑھے ملک دے بارے سوچا ہے پھر وہ پالیسیاں اچھیاں سی وہ انہوں نے آیا کہ پنجیس آلتوں یا تیس آلتوں ہی انہوں نے بے رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ کی کریئے دسو سانوں اس سڑکر نے ہم پیگ مگنی شروع کر دیئے اللہ نہ کریں میری اپنی کامپنی ریل سٹیٹ کی آتھرائیز ڈیلر روم ہے پھر بھی سلیل ہو رہے ہم گاڑیوں کے علاوہ ہم نیچے نہیں اترتے تھے بائک پہ جا رہے ہیں آ جا رہے ہیں ہم لوگ تو بھائی جی آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ریل سٹیٹ کا تو بڑا ایک بوم نظر آ رہے جی جس نے کمانا ہے جس نے امیر ہونا ہے وہ ریل سٹیٹ ہم نے ایسے سوشل میڈیا پہ ایسا ہے کیا نئے لوگوں کو آنا چاہیے ریل سٹیٹ میں آپ کا مشورہ کیا ہے ابھی تو ریل سٹیٹ میں جو بھی آئے گا جلیل ہی ہوگا میں نے دو سال پہلے ایک پلاڑ لیا تھا 148 کا اب 35 کا ہے اب بول لے میں کیا کروں آگے جانے کی بجائے قیمت پیچھے آ رہے ہیں 35 only ایک روڑ 48 کا لیا ہے 35 لاک کا ہے اب بتائیں کیا کریں ایک میں نے دوست کو پلاڑ لے کے دیا ساڑھے تین کروڑ کا اب وہ پلاڑ سوا کروڑ کا ہے کیسے بیچیں گے ہم مجھے بتائیں یہ کتابی کہانیاں بتا رہے ہیں ہمیں ہمیں مہنگی ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں زمین سستی ہو رہی ہے چیک کر لیں نواز شریف کی آنے سے پہلے ریٹ چیک کر لیں دو دو تین تین کروڑ پہ تھوڑا فرق نہیں ہے میڈم جی بہت بڑا فرق ہے یہ تو کنال کی فائل کا بتا رہا ہوں چیک کروڑ پہ نیچے آئی ہے فائل یہ کیا ہے لوس نہیں ہے یہ بھائی جی زیادتی نہیں ہے ہمارے سے زیادتی نہیں ہے ریل سٹیٹ سے منسلک ہیں اور اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں کہ کیسے